ہلو پرینٹس ہلو ایرون آج پھر سے نیا ویڈیو پھر سے ایک نیا بیسے پیچا چاہو دیکھیں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے خاص کر یہ اسٹوڈن لائف میں کہ جب ہم کوئی کمٹیسن کسی چیز کی چاہے ہوئے ایک ایڈمی کی اگزام کی تیاری کر رہے ہوں تو پہلے سے ایک لاپرواہی ہوتی پہلے سے چیزوں کو نہ تیار کرنا اور جب اگزام کا ٹائم آنا اس سمعے میں ہنت کرنا تو لائف کی ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر سفلتا چاہتے ہو تو تیاری اپنی پوری رکھے دیکھیں تیاری جب تک پوری نہیں ہوگی اگر یہ سوچ کے جاؤ گے ٹھیک ہے جو بھی تیار ہے ایک جام میں جو آئے گا ہم اس کے لئے پھر وہاں سوچ کے اس کا جواب دیں گے لیکن جب آپ کا تیار ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کا جواب کیا دوگی ایک جام میں پیپر بٹھتا ہے وہیں ایک تاپر بیٹھا ہوتا ہے وہیں ایک پیچھے کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اب جب پیپر آ گیا تو جو تاپر ہے اس کی پوری تیاری ہے تو بلکل اطورن لگ جائے گا کرنے میں وہیں جو ایک پیچھے کا لڑکا ہے وہ کیول سوچتا ہی رہے گا ایک دو چار کوئیشن کر کے وہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا یہی حال لائف کا ہوتا ہے دیکھیں کیول یہ سوچ کے رہنا کہ جب ایسا کوئی کام آئے گا تب ہم اس کی تیاری کریں گے اور تب جا کے اسے پورا کریں گے اگر آپ ایسی سوچ رکھو گے تو پھر آپ کو سکسز نہیں ملنے والی اگر سفلتا چاہتے ہو تو اپنی تیاری پہلے سے ہی رکھئے اگر یوٹیوب کی بات کیا جائے جیسے بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا چینل بڑھ جائے گا پھر آگے چلا جائے گا تب ہم اور کوالٹی کے ویڈیو اور بڑی بڑی چیزیں لے کے آئیں گے تو اگر آپ پہلے ہی خراب ویڈیو ڈالتے رہیں گے خراب کنٹینٹ اس میں رکھیں گے تو وہ آپ کا چینل گروشی نہیں کرے گا وہ دن آپ کو آئے گا ہی نہیں تو اگر آپ کو چاہے وہ یوٹیوب کی بات ہو چاہے وہ کیریئر کی بات ہو جس چیز کی بات ہو اگر آپ کو آگے جانا ہے وہاں پہ سفل ہونا ہے تو آپ کو جو اپنی تیاری ہے آپ کی کوالٹی پہلے سے ہی کمپلیٹ رکھے جب آپ اس کوالٹی کے ساتھ اس تیاری کے ساتھ پر کریں گے تب آپ کو جا کر کے سکسن ملے گی اب اگر کہیں پہ مالی جی ایک یدھ ہو رہا ہے اب وہاں پہ ہو گیا یہ لگتا ہے کہ جب یدھ ہو گا جو چیزیں جرورت ہوگی تب ہم وہ چیزیں کمپلیٹ کریں گے وہ پاور اپنا کریں گے تو وہاں پہ اگر جرورت کے سمجھ جتنی دیر میں آپ وہ چیزیں محلیہ کرائیں گے وہ چیزیں آپ کمپلیٹ کریں گے اتنی دیر میں تو سامنے والا ٹائک کر کے آپ کا کام ختم کر دے گا اب ایکجام میں ہے آپ کو پیپر دے رہے ہوں تو اگر آپ یہ سوچیں گے وہاں سوچ کے کلکلیٹ کر کے دماغ لگا کے میں چیزیں نکال لیں گے تو آپ وہ چیزیں کبھی نہیں نکال پاؤ گے لیکن وہیں پہ جس کی تیاری پوری ہے تیاری پوری ہونے پہ وہ اس چیز کو کیونکہ پوری طریقے سے تیار ہے اس چیز کو وہ کمپلیٹ کر لے گا اور بہت سارے لائف میں بہت سارے لوگ ایساور کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی چیز لینا ہے گاڑی لینا ہے مکان لینا کچھ بھی لینا ہے تو کسی طریقے سے بینہ پوری تیاری بینہ پورے پاور کے ادھر سے ادھر سے کہیں سے کر کے اس ور کو کرتے ہیں وہی چیز بعد میں ایک فریسٹیشن کا روپ لے لیتی کیونکہ پھر وہاں پہ کمپلیٹ کر پانا بہت ہی مسکل ہوتا ہے تو اگر لائف میں اگر آپ کو سکسس چاہیے لائف میں آپ کو سفل ہونا ہے تو اپنا تیاری ایک ڈیٹرمنیشن فل رکھئے اگر آپ کو ٹرین جا کے پکڑنی ہے تو ٹرین کے ٹائم سے پہلے آپ وہاں پہ جا کر کے پہلے سے ہی پرجنٹ ہو جائیے ٹرین اگر لیت ہوتی ہے وہ مانی نہیں رکھتا لیکن اگر ٹرین آ گئی اگر آپ لیت ہو گئے تو پھر ٹرین آپ کا انتجار نہیں کرے گی آپ کو ٹرین کا انتجار کرنا ہوگا بھلے وہ ٹائم پہ آتی ہے یا ٹائم سے لیٹ آتی ہے لیکن آپ کو پہلے وہاں پہنچ جانا ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کہنا انتجار کرنا کہ جب کوئی ورک ہوگا کوئی ایکجام ہوگا تب اس کی ہم تیاری کریں گے تیاری پہلے سے ہی کمپلیٹ رکھے جب آپ کی پوری تیاری ہوگی تو ایکجام بھی آپ اتنے ہی اچھے سے دیں گے اتنے ہی اچھے سے اسے کلیر کریں گے وہی چیز آپ کو جا کر کے سکسز میں بدل دے گی تو یہی باتیں ہاں بتانی تھی کہ اگر آپ کو سکسز چاہیے تو آپ اپنی اس لیبل کی تیاری کو پہلے سے ہی مینٹین کر کے رکھیں تھانکو